مقبول چاند صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا آپ اس میں شامل بھی رہے ہیں باتچیت میں اگر باتچیت تک ہی آنا تھا اور جو معاملات کرنے تھے کیونکہ ٹیل پی پہلی تک ہوں نہیں آرہے ان کا جو طریقہ کار ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ اب انہوں نے یہاں آنا ہے کس طرح سے بلوک کرنا ہے کیا کیپبل ہیں وہ کرنے کے تو یہ شروع میں مذاکرات پر اتنا زور کیوں نہیں دیا گیا دیکھیں جمعیرات کو جو آخری ایک مجھے تک میری بات ہوئی تھی یہ حکومت بالکل غرض بیانی سے کام لے رہی ہے اور نہ آپ کو کسی کو سامنے نہ نظرتی ہے فرانس کے صفیر کا مطالبہ اس میں شامل نہیں تھا اور نہ آج تک ہے وہ کہتے ہیں یہ معاہدہ رامہ خادم صاحب رزبی کر چکے ہوئے ہیں ہم اس معاہدے پہ قائم ہیں اس لئے فرانس کے صفیر کے مطالبے کا تصور شیخ رچی صاحب جھوٹ بول کے مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے ایک بات میں ان کے ساتھ معاہدے میں دیکھیں میں رات کو مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ بات کریں کیونکہ آج پھر شیخ رچی صاحب سے یہ سوال ہوا کہ یہ تو وہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں پراببلی آپ کو کوٹ کیا ہوگا ریپورٹر نے لیکن یہ بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں موجود ہوں مذاکرات میں وہ سب سے زیادہ ہی بات کرتے ہیں اور جبکہ صفیر تو یہاں موجود ہی نہیں ہے تین دن سے وہ لوگ پسامباد کے ریسٹوس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک منٹ کے لئے بھی مذاکرات نہیں ہوئے ابھی تک ابھی کوئی مذاکرات نہیں ہوئے نہیں ہوئے میں آپ کو صحیح خبر دے رہا ہوں میری پانچ منٹ پہلے گفتگو ہوئی ہے یہاں سے بھی لوگ گئے ہیں سعج رزی کو بھی وہاں سے لے کے آئے ہیں وہ لوگ ایک ریسٹوس میں ہیں کوئی مذاکرات نام کی چڑیہ بھی نہیں ہے نہ حکومت کی طرح سے کوئی شخص وہاں بیٹھا ہے جہاں تک شیغرشید صاحب کا تعلق ہے میں پہلے وہاں گیا تھا انہوں نے تین مطالبات پیش کیے تھے جو کہ میں نے اجازت جوئی صاحب کو بتایا تھے انہوں نے وہ میرے سامنے عمران خان صاحب کو ٹیکس میسج کیا تھا ایک مطالبہ یہ تھا کہ سعج رزی کو اور ساکی ساتھیوں کو رہا کیا جائے اور شیڈول فور کی پابندی ختم کی جائے دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر یہ جو پابندی لگائی ہے آپ نے تنظیم پر وہ ختم کی جائے کیونکہ نہ آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں نہ کسی اور دے گاتے ہیں اور تیسرہ انہوں نے کہا تھا ہمارے کیسز واپس لیڑیں میں نے نے کہا تھا پہلے دو مطالبات آسانی سے حض ہو جاتے ہیں کیسز واپس مشکل ہوگا اس لیے مشکل ہوگا کیسز کا واپس ہونا کہ اس میں عدالت آ جاتی ہے یہ چیزیں لے کے میں جیل روڈ پہ آیا اجازت چوئی صاحب اس وقت ایک جلسے میں تھے ان کو باہر بلایا باہر بلا کے میری گاڑی میں بیٹے انہوں نے عمدان خان صاحب کو ٹیکس کیا اگلے دن صبح انہوں نے کہا کوئی ایک مذاکراتی ٹیم حکومت اناؤس کر دے ہم مارچ کینسل کر دیں گے میں انیس دفعہ کالیں آئیں ان کی میں نے رابطہ کیا جمعہ کو ڈیٹھ بجے آخری کال جب آئی ہے تو انہوں نے کہا اللہ حافظ اب ہم لوگوں کو موڑ نہیں سکتے اب نانے اپنے مذاکہ تھی ٹیم اناؤس کی ہے یہ مارچ رکھ سکتا تھا یہ خندقیں ختم ہو سکتی تھیں یہ دیواریں ختم ہو سکتی تھیں سب کچھ ختم ہو سکتا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس کے کہنے پر یہ کیا جا رہا ہے یہ وزیرستان نہیں ہے سنیں یہ وزیرستان نہیں ہے جہاں لوگ یہاں ایک ایک لمحے میں کڑوڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں یہی بات یوسر وزاگلانی صاحب نے بھی کی اور یہ صاحب آپ کا بھی اشارہ اسی طرف ہے اب جیسے کہ منصور صاحب نے بھی کہا ہمیں بتا دے کہ یہ کون ہیں یا کون سے اناثر ہیں جو مس ہینڈل کر رہے ہیں قرارداد کے مطن کو تھوڑا سا بہتر کرانے میں مدد دیں میں نے بات کی سعاد رزوی صاحب سے اور سعاد رزوی صاحب میرے گھر آ رہے تھے تو راستے میں گرفتار کر لیے گئے پہلی بات تو یہ اور اس گرفتار کرنے کے بعد کوئی گفتگو نہیں ہوئی اور آپ نے ایکشن شروع کر دیا قرارداد کا وعدہ آپ نے کیا تھا کسی اور نے نہیں کیا تھا ٹھیک اور ایک بات یہاں بولی جا رہی ہے بڑی مزداد سے کہ سے انہوں نے بڑے سٹائل سے بولا ہے کہ ہم دفعہ مددہ اٹھایا جاتا ہے یہ مددہ کس نے اٹھا ہے آٹھ ہزار سات سو پانسی کے کہتی پاکستان کے اندر گزشتہ بارہ سال سے بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ممتاز قادری کو پک کیا اور تماشا لگانے کے لئے یہ کس نے کیا تھا وہ آٹھ ہزار سے مختلف تھا باہیس ہزار کے قریب ایسے قیدی تھے کہ جو پاکستان کے اندر عام زندگی گزار رہے تھے جن کے اخلاق جھوٹے مقدمات ہوتے تھے آپ کا ایک گورنر اٹھتا ہے شہوکورا میں جاتا ہے آسیہ مسید اس پہ رسول اللہ کی توہین کا الزام ہے اس کے ساتھ جا کے پریس رافظ کرتا ہے یہ کس نے کیا عوامت اس بات کو چھیڑا ریاست کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں پہ اور ایک بات بڑی غلط فہمی جانا ہمارے مدنیاں میں جو تصور بنا لیا گیا ہے کہ ریاست اور رٹ اور رٹ یہ آپ کے پڑوس میں ایران ہے سات لاکھ فوج تھی اس کی چاہ ایران کی اپریل میں کھڑے اس نے کہا تھا ہم زندگی پاس سات لاکھ فوج ہے اور سی آئی اے کی ٹرینٹ کی ہوئی سوائک ہے میں دیکھ روں گا کیا ہوتا ہے اور جس دن وہ سات اپریل انیس سو اٹھٹر کو تقریر کر رہا تھا ایک سو ستر صرف طلبہ نکلے تھے تہران یونیورسٹی سے اور ایک سال کے بعد در ریاست کلمبل ڈاؤن اور جس طرح وہ نکلا ہے تو ایک بات جات رہتی ہے پبلک امپورٹنٹ ہوتی ہے راست امپورٹنٹ نہیں ہوتی سو بات تی ایلٹ کے پیچھے صرف پبلک ہے یا کچھ اور اناسطر بھی ہے اور یہ مقبول جان صاحب کہیں گے جیسے کہ یہ صرف پبلک سینٹیمنٹ ہے کیونکہ جو سینٹیمنٹ ان کا ہے وہ تو پرائیم نیسٹر بھی یہ بات کہہ چکے ہیں اپوزیشن لیڈرز بھی یہ کہہ چکے ہیں اس میں تو سب اکھٹے ہیں مگر اس کے ساتھ پھر اورکسٹریٹ کرنا پورا کا پورا معاملہ ہے اس کو بڑھاوا دینا جس سے پاکستان کامپرمائز ہو یا پاکستان کی پوزیشن کامپرمائز ہو اس کے پیچھے کوئی ہے یا صرف پبلک ہے دیکھیں میں یہ بات ہوں پبلک کی بات نہیں ہے اس کا صورتیال ہے اب اس کا جذبات سے کون کھیل رہا ہے کیا سعج رزیزی کا کوئی بندہ ٹی وی پہ آکے کہہ سکتا ہے ہمارے مطالبات کیا ہیں صرف مجھے پتہ ہے نا اور میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا مطالبہ ہی نہیں ہے فرانس کے سمیر کو مکاننے کا شامل ہی نہیں ہے سو پھر کون ہے جو بیچ میں نس انفرمیشن پھیلا رہا ہے اور یہ سب یہ بتا کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں پندیرہ نے مستر پچھول کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میری بات سنو انٹیو میریسن نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ نہیں میری بات سنیں وہ یہ بات نہیں مان رہے ہیں اس کا آسان راستہ یہی ہے نا اسلامباد میں ساتھ رزیزی بیٹھا ہے شیخ رچیت ساتھ پڑھا ہے پریس کانفرنس میں سکتا ہے اب بات ختم دیکھیں امریکہ نے تانبان سے مذاقعات کیے ہیں دنیا کے سامنے کیے ہیں کیمرے کے سامنے کیے ہیں ہر بندے کو بتا تھا کیا ہو رہا ہے اس سے کبھی مذاقعات ہوتے ہیں کہ کبھی شیخ رچیت آکر تقریر کر لے کبھی فواد چوزری تقریر کر لے اور ان میں سینی آفت کا آپ کے ساتھ بیٹھ کے کبھی ایسا کبھی دنیا میں مذاقعات سنے ہیں آپ نے آپ کو ایسے تقریر کا ایسے چوروں کے ساتھ اور ڈاکوں کے ساتھ کر رہے ہیں سو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایٹیوٹی ایکشن ہی لینا ہے گرمن نے وہ مذاقعات کرنا ہی نہیں چاہتی یہ آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں مجھے مجھے کچھ کہانے نہیں دیکھیں میرے پاس نے جب رات کو ساڑھے گیارہ بجے میں نے تقریر پونے پانا صحیح ٹائم نہیں جاستہ اس رات کو دیا میں گھر واپس آگیا اس کے بعد ایک اور جگہ سے سون آیا کہ محمود الرشید صاحب اور راجہ بشارت ہمیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ آجیں ہم مذاقعات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں مجھے تو خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ بات کرو تاکہ ہم بات آگے بڑھائیں انہوں نے مجھے مکمل اختیار دیا تحریکے لبیک والن کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم آمنہ و صدقہ کہہ دیں گے جو بھی فیصلہ کریں گے اس حد تک اختیار ہونا دیا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس لیول کا اختیار دیا تھا اس کے بعد میں نے بات شروع گیا میں نے کہا خان صاحب سے بات کر لی اور مجھے پتا ہے کہا بھی ہے کہ ہم ان کو دیکھ لیں گے ہم ان کو لاہور سے بھی نکلنے نہیں دیں گے ہمارے در قوت ہے ہمارے انطاقت ہے ہمارے نریاست ہے جب وہ لاہور کو کراوس کیا اور چھتہ رہ پہنچے تو پھر ان کو ہوش ٹھٹانے لگے دیئے کیا ہو گیا ایکسپیریز بتاتے ہیں شمالی وزیرستان کا ایکسپیریز بتاتے ہیں سواد کا اوہ بھائی وہاں پر آپ نے سواد کے شہریوں کو نکال دیا تھا اور پھر اپریشن کیا تھا یا گلی گلی پہ آپ اپریشن کر رہے ہیں یا دو دو دا دستہ سلاکھ لوگ آپ تو دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ جلے گی آپ کو نہیں پتہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے آپ جھوٹ نہیں بول سکیں گے لوگوں میں سامنے گول کے ٹھیک سو